بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے آپی خدمت میں پیش ہوا ہوں اپنے بہت ہی پرانے عزیز دوست کو لے کر ان کا نام خالد لطیف ہے اور میری نظر میں پروفیشنلزم سنسیریٹی کمپیٹنس اور کنسرن فور ہیومانیٹی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو جب آپ ان سے ملیں گے اور یہ آپ کو اپنے خیالات سنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے اور اداروں کو اگر آگے بڑھانا ہے اور ترقی کرنا ہے تو وہ جب تک لوگوں کا خیال نہیں کریں گے تو ادارے کس طرح مضبوط اور مستحقم ہوں گے تو اس سلسلے میں میری گزارش تھی کہ خالد صاحب تھوڑا سا اپنا وقت نکالیں اور جو کام کر رہے ہیں اہم قسم کا بہت سے اداروں میں پورے ملک میں وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا تعرف تو کرا دیں تاکہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو آگاہی ہو اور پھر کچھ اشارے جو ملیں گے اس کی روشنی میں اگر مزید جاننا بھی چاہیں تو میں نے خالد لطیب سے کہا ہے کہ وہ آپ کو اپنا کانٹیک بھی بتا دیں انڈ میں تاکہ آپ ان سے رابطہ بھی کریں اور ساتھی ساتھ جو فائدہ لے سکتے ہیں جس سے سیفٹی بھی امپروو ہوتی ہے ایک اچھا محول بنتا ہے کام کا تعاون کی فضا بنتی ہے اور پھر ادارہ ترقی کی طرف کامزن ہوتا ہے تو ان خیالات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ خالد لطیب صاحب کو دعوت دوں اور ان سے گزارش کروں کے پہلے تو اپنا تعرف کرا دیں مختصر کہ یہ جو ورک پلیس سیفٹی پہ آپ کا مشن ہے یہ کب وجود میں آیا اور آپ کا جو کریئر ہے اس میں آپ نے کیا کچھ دیکھا کیا کچھ پایا اور اب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک ٹرینڈ جو ہے سیفٹی کا وہ بالکل عام ہو جائے اور ہر فرد جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کرے خالد لطیب صاحب اسلام علیکم thank you very much کامران صاحب first of all میں آپ کو شکریہ کیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ giving me the opportunity to come and interact with you اور سننے والوں کے لیے میں تھوڑا سا background بتاؤ دوں کہ میری کامران سے association کو ہی 1993-94 کی ہے اور اس کے بعد ہمارے کافی مواقعوں پہ تریننگ اور انٹریکٹیو سیشنز بے ہمارا ملنا جلنا رہا پھر وہ دوستی میں تبدیل ہو گیا تو ایسے ایک انفارمل گفتو کے دوران کامران اور میں ڈسکس کر رہے تھے تو کامران پوچھنا کہ خالد کیا کر رہے ہو آج کر تو میں نے کہا کہ جی میں آپ تو ریڈائرمنٹ میں کچھ انسانی جانے بچانے کی کوئش کر رہا ہوں while at work place تو تھوڑا سے میرا background education background میں نے masters کیا تھا industrial chemistry میں and i started my career with one of the multinationals in پاکستان quality management اور اس کے بعد پھر plant operations اور site operations سے ہوتا ہوتا میں مختلف mergers and acquisitions survive کرتا ہوا 2016 میں میں corporate world سے retire ہوا اور ریڈائرمنٹ کے بعد میرا ایک ambition تھا کہ جو میرا experience ہے اس سے یہ ہے کہ آپ اور لوگ اس طرح benefit کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایک میرا top of the line جو ایک تھا کہ safety اور fortunately جن ہی داروں میں میں نے کام کیا ہے وہاں پہ safety was you know has a religious importance safety was license to operate and so much so کہ they were of the opinion کہ we can close the business in Pakistan rather than involving our organization in accidents to business so business سے زیادہ importance ہو safety گھر زیادہ sometimes i thought کہ میں جس کام پی میں کام کروں what is their core business سیلیں کیمگز اور safety so it was always you know پھر ریٹائیمنٹ کے بعد پھر میں نے اپنا ایک چھوٹی سی کنسلٹنگ خم قائم کی اور اب میرا ایک objective ہے کہ developing human factor and quality and safety excellence in the organizations beautiful تو میں نے جب K.L. دیکھا تو میں سمجھا کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ Kuala Lumpur میں ریجسٹر ہے پھر پتہ کلا کہ آپ کا مخفف ہے نام کا خالد لطیف so I'm very glad that you took this very daring step and with the spirit of wanting to share the insights that you've gained over your professional career in which you've seen good practices and indeed آپ نے یقینا کچھ ایسے بھی حالات دیکھے ہوں گے جو کہ آپ کو بہت دکھ دیتے ہوں گے کہ کس طرح neglect اور attitudes کو نہیں address کیا جا رہا اور اس کی وجہ سے losses بھی ہوئی ہیں جانے بھی نہیں ہیں اور ساتھ میں انجریز کا بھی سلسلہ ہوا ہے تو اس سلسلے میں آپ ضرور کچھ بتائیے گا لیکن یہ جو سائکولوجی آف ورک پلیس سیفٹی کے آپ نے بات کی تھی اس کی اوپر تھوڑا سا اگر آپ خاکہ پیش کر دیں تو I'll be very grateful thank you very much میں نے پسی دن میں ایک workshop conduct کیا تھا and the topic was psychology of workplace safety اس کے میں کچھ کی highlights آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں please so then it will be a bit clear what exactly psychology of workplace safety means جی پلکل clear آرہا ہے thank you اس میں کچھ research کی اور میں نے accidents کو اور psychology کو blend کرنے کی کوش کی اور in fact پاکستان میں اس topic پہ میں نے پہلی presentation اور یا workshop کیا تھا کہ ہم psychology human psychology کو اگر ہم study کریں اور اس میں دیکھیں کہ risk taking factors کتنے ہیں اور accidents کیوں ہوتے ہیں اس میں ایک term ہوتی ہے locus of control psychology میں جس میں internal system ہوتا ہے اور external system ہوتا ہے اور study shows that in پاکستان there are 13 to 18 percent people who works on internal locus of control whereas external locus of control is related to 80 to 87 percent of the population اچھا چھے پہلی ٹائپ ہے اس میں جو انٹرنل فوکس ہوتے ہیں لوگ وہ کیرفل ہوتے ہیں انیلیٹیکل ہوتے ہیں بڑے ریشنل ہوتے ہیں they think and you know calculate all the pros and cons of any work situation اور اس میں میں جنرلی they are less likely to have an accident compared to the other group external locus of control یہ لوگ aggressive ہوتے ہیں جلدباز ہوتے ہیں they are doers basically کام کرنا چاہتے ہیں اور جلد بازی میں وہ سمٹائنس دے لوس کنٹول آن ڈی ایوٹس اور وہ آن انٹینشنلی اور انٹینشنلی جائے وہ کسی ایکسی میں انوال ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور اپنے ادارے کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں اور آن فرشنلی پاکستان میں ہمارے اداروں میں جو کوئی زیادہ کام نہیں ہوا ہے کہ لو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ لرنڈ بیہیوئر ہے میں اتنے عرصہ سے کام کر رہا ہوں اور ون فائن مارننگ میریز ایک بیگ بینگ اور ایکسیڈنٹ اس میں پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اس کی جو ہیون سائکولوجی کو باتے نظر رکھیں اور کاؤسٹ آف ایکسیڈنٹس ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس میں میرا میسیج جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم بیہیوئر کی بات کرتے ہیں ہم ورک پلیس پہ یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ جی ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنیلٹیز کس ٹائپ کی ہو سکتے ہیں ٹائپ اے پرسنیلٹیز میں نوملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیلنج ایکسیپ کر لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے چیلنج کو ایکسیپ کرنے میں میں کسی نہ کسی انپلینڈ اور انسیف ایکس میں انوال ہو جاتے ہیں اور دیکھ پوٹ اپ ان ایکسیڈنٹ سیچویشن پھر ہم دوسری ٹائپ کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ٹائپ بھی ہے اس میں پیپل آر ویری مچ پروکیسٹنیٹ اور وہ آگے بڑھ کے حصہ نہیں رہتے ہیں چیلنج اس کو ایکسیپ نہیں کرتے ہیں اور وہ سلگش ہوتے ہیں ایسی سیچویشن میں جہاں نہ وہ کام کریں گے نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو تھرنٹ ٹائپ جو ہے جو کہ ایکسٹیم سیچویشن آف ٹائپ اے کی ہوتی ہے نیوروٹسیزم جسے ہم کہتے ہیں سائیکولوجی کی اسطلاح میں نیوروٹسیزم جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سکیری ہوتے ہیں ڈھرے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر شخص ہر انوارمنٹ جو ہے وہ میرے خلاف کام کر رہی ہیں everybody is working against my interest اس صورتحال میں وہ یہ کرتے ہیں کہ کام اول تو یہ کہ کرنی باتے ہیں کونسیڈیشن سے اور اگر کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو because of this harassment اور خوف اور اس کا unsecure feel کرتے ہوئے they caught up in an accident اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اب جیسے ہم management employees کو hire کرتے ہوئے جو کہ ایک core function ہوتا ہے hiring HR کا تو اس میں میرا یہ message ہوگا plant managers کے لیے HR اور OD professionals کے لیے کہ while hiring technical staff چاہے وہ supervisors ہوں plant operators ہوں machine operators ہوں یا engineers ہوں تو ان کی personality type identification ضرور کی جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اگر کوئی اس میں extreme risk taking personality والے جو لوگ ہیں تو ان کو ہم کس طرح manage بتائیں کہ اگر آپ سے مزید جانکاری کرنی ہو تو کیسے رابطہ کرے گا جی اس میں for further details people can contact me at my email address and i would be more than happy to reply them and to answer them میں customised training programs بھی کرتا ہوں اور organizations کے لیے اور open forum sessions بھی کرتا ہوں آج کل کوبیٹ کیا ہے اسے ہرا restriction ہے کچھ online sessions بھی میں کیا کرتا ہوں تو people can contact me with this address very good thank you so much تو ذرا ہم میری ذہن میں کچھ سوال آ رہے تھے تو آپ اس presentation سے نکلیں تو میں پھر آپ سے پرتگو کرتا ہوں جی ضرور thank you so much خالد کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ نفسیات سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے کیونکہ safety کا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلق جو ہے attitude سے ہے اور ساتھ میں processes بھی ہوتے ہیں sops بھی ہوتے ہیں جو follow کرنے ہوتے ہیں تو یہ behavior modification جو ہے یہ آپ کے لیے کس حد تک challenging ہے اور اس سلسلے میں آپ کونسی حکمتیں امنی اختیار کرتے ہیں اپنے interventions میں جب آپ clients کے ساتھ ملتے ہیں اور teams کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں لیکن اس میں challenge جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے جو operations management ہے یہ technical management اس سطح پہ کوئی realization ہے نہیں اور عمومن ہم marketing sales HR finance اس طرح کی جو hiring اس میں تو ہم بہت زیادہ we are very much selective لیکن جو technical لوگ ہیں ان کی selection کے بارے پہ کوئی ایسا well structured program ہے نہیں اور اس میں پھر مختلف ہم services offer کرتے ہیں کہ ہم اس میں on job training بھی ہوتی ہیں workers کی اور supervisors کی اور young engineers کی اور اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ ایک طرح سے technical team building ہم support کر دیتے ہیں ان کی risk taking habits جو ہیں اس کو ہم address کرتے ہیں اور ایک اور میرا بڑا flagship program ہے that is behavior based safety which i have hold down in many organizations اور اس میں یہ ہے کہ پوری organization level پہ لوگ کی training کرنی ہوتی ہے starting from a machine operator to the head of the operations right تو وہ اس کا فائدہ definitely ہوتا یہ داروں کو میں یہ جان رہا تھا کہ کیونکہ نفسیات اور mindset اور attitude کی بات اس میں کیونکہ آتی ہے اور اس لئے شاید آپ نے psychology کیونکہ آپ نے اینکر ایسی ہے بڑا ایسی سے میرا کرینا ہے نمید آگے اور میرے سمجھے کہ یہ لوگ جو ڈائرکٹ ہ نہیں کرتے ہیں chemicals and research laboratories ان میں یہ awareness create کی جائے اور I think I'm quite confident and optimistic کہ اس کو ہم engineering جو universities ہیں وہاں تک بھی ہم لے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کچھ plans ہیں میرے ذہن میں تاکہ ہماری unlike جو business studies میں نے یہ دیکھا کہ business studies جیسے IBA ہے وہاں پہ کافی حد تک case study based education ہے but unfortunately ہمارے جو engineering chemical engineering ہو mechanical ہو electrical ہو یا chemical technology ہو وہاں پہ education is so much theoretical اور پیپل when join the industry تو they feel Alice in Wonderland تو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے اور when they are put on a real challenge then they are sensitive to make accidents چلے تو آپ نے جو آغاز کیا ہے اور میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے you know اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے چلو کامران اگر آپ مجھے ویڈیو پہ لاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ قبض کا وقت بہت سے لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کو ایک طرف ایک طرح سے جان بھی لیں اور آپ سے رابطہ کر بھی لیں اور یقیناً میرے خیال سے جتنا اس کی پذیرائی ہو اس خیال کی اتنا معاشرے میں بھی اداروں میں بھی بہتری آئے گی میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خالد اور چاہوں گا کہ آپ مستقبل میں جو میں پروگرام کر رہا ہوں اور خاص کر کے سیفٹی سے اگر اس کا تعلق ہوگا تو میں ضرور آپ کو زحمت دوں گا اور آپ ضرور ہاں کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی جو core area of training ہے that is management training اور organization development اور at the end we are all talking about human beings تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو participants ہیں جو آپ management training کر رہے ہوں وہ physically sound ہو وہ ایسا نہ کسی disability شکار ہو جائے بگوز of accident workplace جی 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 healthy body healthy mind and healthy mind healthy body دونوں چیزیں ضروری ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ آپ کے جو پیغام ہے یہ پہنچے گا اور میری گزارش ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ پلیز اپنے کومنٹس پوسٹ کریں نیچے اپنے کومنٹس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو ان حلکوں میں جہاں پر آپ جانتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے with these short words i would like to thank you once again and انشاء اللہ پھر ملیں اللہ حافظ انشاء اللہ اللہ حافظ ملیں ڈیو 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 ڈیو